وہ تو بے شرم ہے وہ تو بعد میں جا کے تمہارا پیر پکڑ لے گا اور پیر پکڑ کے بولے گا میرا گھر پہ آج جاؤ ہائی لوگ ایسے ویلکر ٹوئے ہیں میسٹر روپل بولس گائی آج کا ہوا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آج تو سمر ہاتھ پار کر دیا ہے آج جیسا سمر حرکت کیا ہے وہ تو سب گالی دے رہا ہے اس کو تو اتنا بے شرم ہو گیا ہے سمر کیا بولو آج جا کے گنگن کا گوت پہ سو رہا ہے اور گنگن کا گوت پہ سو کے بول رہا ہے میرا سر دبا کر دے میرا سر پہ درد کر رہا ہے آرے تیرا گھر پہ رادی کا ہے اور تو جا کے گنگن کو بول رہا ہے تیری کو شرم نہیں ہے تو جو حرکت لگا کے رکھا ہے سب تیری کو اتنا گالی دے رہا ہے کیا بتاؤ تو یہ حرکت چھوڑ کے انسان بن جا ٹھیک ہے اور بعد میں آکے رادی کا دیکھ لیا دیکھنے کے بعد اس کا باپ کو جا کے بولا بولا ہے سمر ایسا ایسا حرکت کر رہا ہے تو بعد میں آکے رادی کا کا باپ دیکھ لیا دیکھنے کے بعد اندر گیا اندر جانے کے بعد سمر کو تو اتنا سنایا اتنا سنایا کیا بولو اس کا تب بدن پر چامڑی نہیں ہے اس کا بدن پر چامڑی ہوتا تو تڑا بھی لگتا ٹھیک ہے اور بعد میں مو اٹھا کے بول رہا ہے جو بولنا ہے بول دو ارے تیرا شرم ہے کیا میرے کو ایک چیز بتا پہلے تو میں سوچا گنگن حرکت کر رہے ابھی تو گنگن حرکت نہیں کر رہے ابھی تو حرکت کر رہے تو دونوں جا کا مو مننے لگ گیا تو اتنا بے شرم کیوں ہوا ہے میرا تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور رادکہ کا باپ کو میں بول رہا ہوں تم تو بہت چڑھاتا تھا اس کو آج تمہارا مو پہ اٹھ کے بول دیا ہے تم میرا ششور ہے تمہارا تڑا بھی شرم نہیں ہے اور اس کا گھر پہ تمہارا لڑکی چھوڑ دیا ہے اور اس کا جو مرجی آ رہا ہے وہ کر رہا ہے تمہارا لڑکی کو لے کے چلا جاؤ تو بعد میں اس کو پتا چلے گا آج جو حرکت کیا ہے اور بعد میں گنگن کو بول رہا ہے تم چلا جاؤ ارے پہلے کیوں نہیں سوچا حرکت کرنے کے بعد سوچ رہا ہے اور بعد میں اس کو بول رہا ہے چلا جاؤ اور گنگن کو بول رہا ہوں اتنا بے شرم عورت میرا لائب پہ کبھی دیکھا نہیں ہوں اتنا بے شرم ہے اس کا تو شرم ارم کچھ نہیں ہے باپ کا سامنے ایسا حرکت کر رہے شرم نہیں لگ رہے اور بعد میں موہ لگتا کہ باپ کا سامنے بیٹا ہے اتنا بے شرم عورت ہے کیا بلو اس کا باپ بھی ایسا ہے اس کا بائی بھی ایسا ہے اور وہ بھی ایسا ہے یہ لوگ کا شرم ارم کچھ نہیں ہے یہ لوگ بے شرم ہے اور رادکہ کو بول رہا ہے اس کو چھوڑ کے چلا جاؤ بعد میں اس کو پتا چلے گا وہ تو بے شرم ہے وہ تو بعد میں جا کے تمہارا پیر پکل لے گا اور پیر پکل کے بولے گا میرا گھر پہ آئے جاؤ اور بعد میں تم بھی اس کو معاف کر کے دے دینا اور تمہارا باپ بھی اس کو معاف کر کے دے دینا یہ تو بے شرم ہے یہ لوگ کا ساتھ بے شرم مت بنو ٹھیک ہے ابھی تمہارا عجت ہے عجت سے رہنا یہ لوگ کا ساتھ دے گا تو تم بھی گالی سنے گا ٹھیک ہے اس لئے تم کو بول رہا ہوں تم جو راستہ پہ ہے ابھی صحیح راستہ پہ ہے ٹھیک ہے یہ لوگ کا ساتھ مت دینا اور یہ تو بے گرن تو بے شرم ہے یہ تو سب کو معلوم ہے اور یہ لکھ کا بارے میں گائز کیا بولو یہ لکھ تو جیسا حرکت لگا کے رکھا ہے دیکھیں میرا ڈیماغ خراب ہو جاتا ہے اور گائز آپ لوگ جو جا میرا چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرا چینل سسکرائب کر دینا اور ایسا ویڈیو آپ لوگ کو ملتے رہے گا